گاؤں کی سادہ زندگی میں اگر کسی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار لی جائے اور مجرموں کو انصاف کے کٹھہرے میں لانے کی بجائے معاشرہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو ہی تانے دینے لگے تو زندگی کتنی کٹھن ہو جاتی ہے ایسا ہی ایک مظلوم باپ پہنچا دنیا نیوز کے دفتر اپنے دکھ سنانے ایس پی موسیٰ کو اپنی کہانی بتانے میرا نام محب بخشی جی چودری رشید وہ میرے گاؤں کا بڑا ذمہ دار ہے اس کے زمینوں کا سارا کام سبھا لگتا ہے جی میں ایک میں ایک بلکیس میرے گھر والی اور دو بچے یہی تھا جی سارا خاندان میرا خصی خوشی گذر ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی گھر میں چوری ہو گئی موسیقی 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 پھر چوزی صاحب نائنصافی تو دینے ہونی چاہیے جی اور دیکھو مہربکشا اگر تو تھانے جائے گا نا تو کچھ نہیں بنے گا اے کیوں دشمنیاں پالتا ہے تو اور دیکھ اگر تو چوٹھی ایف آئی آت درج کرائے گا نا تو جوابن وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے مجھے پرواہ نہیں ہے چوزی صاحب اے جوان بیٹی کا باپ ہے پرواہ کرنی پڑتی ہے مجھے پتہ لگ گیا تھا جی تو وہ چودری رشید کے ہی لوگ تھے چودری نہیں چاہتا تھا جی کہ وہ پکڑے جائیں اسی لئے تو روکتا تھا مجھے تھانے سے پرچے سے پر یہ نہیں پتا تھا کہ چودری پنچایت کا بڑا ہو کے گاؤں کا سردار ہو کے یہ ضریبان یہ بھی عزت رول دے گا ہتاں ہیں ہوتاں گی ہوتاں گی اپنے دونڈے ہوتاں گی میرے بیٹی میری بیٹی کئی دن تک ان کے ظلم سہتی رہی میرے اپنے کاؤں کے بندیتی جی میرے اپنے جاننے والے کیا جرم تھا میرا کیا جرم کیا تھا میرے بیٹی نے دو ہفتے ہاں ہی نے میری بچی کی حالت بہت خراب تھی گر آگے بھی مہا پیو کے پاس بچی حالت نہیں سمنلی تھی خدا کے لئے خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو بس باری پیدا چاہیزیو خدا کے لئے بس بھی بس بیاں بلی تھی بلی بلی کچھ نہیں کچھ نہیں ملی تھی کچھ نہیں بس بیاں بس بیاں بس بیاں بس بیاں بس بیاں چاندری کے پاس پھر لگ گئی پہنچائی دوستو جی ظلم بھی کرتے ہیں یہ بڑے زمیدار پھر پنچائتے بھی لگواتے ہیں مجھے بھی بولایا تھا پتا تھا مجھے کیا ہوگا چوہدری کیا کہے گا پھر دل پر پتھر رکھنا ہی تھا جی رکھ لیا چلہ گیا پنچائت میں دیکھ بھی میرے بکشا جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے افتروس ہے لیکن میں نے تو تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا چوہدری صاحب میں نے کی پتا سی جی وہ لوگ اندرے ظالم نکلے گئے دیکھ اب بھی تو اکلمندی کر اور مقدمے بازی سے باز آجا گاؤں کا معاملہ ہے گاؤں میں ہی حل کر دیتے ہیں نہیں چوہی صاحب اب میں ان لوگوں کو جیل ڈڑوا کر ہی دن لوں گا چوہی صاحب یہ جو آپ مقدمہ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا میں سب سمجھتا ہوں پکواس نہ کر میں تجھے اکل کی بات سمجھا رہا ہوں لیکن تو لیکن میں میں سب سمجھ گیا ہوں چوہی صاحب سب کچھ سمجھ گیا ہوں جو لٹ گیا تھا جی وہ تو لٹ گیا تھا جو حظہ چلی گئی اس کو واپس کون لاتا پر یہ بڑا باپ حدالت تو جا سکتا تھا تھانے کے چکر تو لگا سکتا تھا کیا بنا رہی اممہ دیکھ نہیں رہے بیٹا سبزی بنا رہی ہوں کیا بنا ایک اور نئی تفات لکھے دیا کہا تھا اببا جو عزت بچ گئی ہے نہ رولی سے تو کیا کروں میں او کیا کروں میں بغیر تو اور بھوزدلوں کی ترے گھر بیٹھ جاؤں اتنا دلیر ہے نا تو چودری رشید اور باقیوں کو خود مار دیں شاوہ چھے یعنی ہم دونوں پھانسی لگ جے گھر کی عورتیں روزتی پھریں میں اتھانے کے چکر لگاتا رہا آخر ایف آئی آر کٹھی گئی پر چودری نے گرفتار ہونے سے پہلے ہی اپنے زمانت کرا لی تھی ایک بندہ پکڑا تھا پولیس نے دو دن کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا گاو میں سبوڑے کے لیے بڑے مسئلے کرے دی جی مجھے تو بیٹی کا تانہ ملتا ہی تھا جوان بیٹے کو بھی بین کا تانہ دیتے تھے اپنے سایدھے کے لیے کیا ہوا ہے کس میں مارا اب ایسے کہا تھا نہ کریں مقدمے بازی پورا گاؤں باتیں کرتا پیٹھتا ہے اتر کیا باتیں کرتا ہے تو نہیں جانتی ماں کتنا مشکل ہوتا ہے لوگ عجیب عجیب سیندروں سے دیکھتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ زمین میں گھڑ جاؤ لوگوں کو تو کام ہے باتیں کرنا تو نہ سنا کر میرا بیٹا کسی کی نہ سنا کر یہ معاشرہ ظالم کے ظلم پر چپ رہے گا کیا غریبی فسے گا اور رو رو کے دنیا سے چلا جائے گا ظالم پر کون اٹھائے گا جی انگلی کون انگلی اٹھائے گا کون انگلی اٹھائے گا گاہوں کی زندگی میں جہاں راج کرتے ہیں جاگیردار اور زمیندار وہاں غریب کو انصاف کہاں ملتا ہے کیسے ملتا ہے ان سوالات کا جواب بہت مشکل ہے جس معاشرے میں غریب کو جلد انصاف نہ ملے وہ معاشرہ بکھر جاتا ہے آئیے ایس پی موسیٰ کے ساتھ مل کر معاشرے کو بکھرنے سے بچائیں اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی کہانی موجود ہے یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پہ ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈرس ہے policefile.tv یا ہمیں خط لکھئے ہمارا پتہ ہے پروگرام policefile پی او باکس نمبر 500 لاہور موسیقی 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 موسیقی